مجلس پہ سارے آئینیں اس لئے آئینیں کہ ایسی دکھ سانجہ کر سکی ہے آنا تے عمر صاحب نے اسی پروگرام سارا بڑے ایسی لیکن کل آپ نے حالات دیکھ لے کہ انہاں نے کس ٹائنگنال عمر صاحب نے گرفتار کرنی کوٹشی کی تھی انہاں دا سارا رسل و رسائل بند کر دیتا کہ تسی نوائے صبح تک نہیں جا سکتے لیکن جس نہ صاحب ڈاڑا ہوئے جس نو مار نہ ساکے کوئی جو نیک دیتی انہاں کوئی کام کرنے نکل دینے انہاں نے ایسا طریقہ اپنایا پلیس دیکھ دی رہی انہوں آئی سبو پڑھ گئے لیکن اس کو بیاد ہونا دی جیری مومنٹ ہے انہوں نے رسٹک کیا گیا انہاں نے معذرت اس گلدی منگی ہے تو ناصر صاحب دی قیادت میں ہر دل عزیز جیڑے ساڑے پروینشل پریزیڈنٹ نے جیڑے ہمیشہ ساڑیاں نا گلہ اگے رہن دینے کال دینے نا میں نوں کو پڑھ گا ہے اتے جا کے اس دکی پروارنا سارے انہال جا کے ایک ہو کے اسی دعا کو ہونا ہے کی اکال پرک پروردگار اللہ تعالیٰ اس نو آپ نے چرنا پیچ نواز پڑھ چے اتے پچھے پروارنو سب نوے پاڑا مانندہ بان پڑھ چے سو میں آپ دا بہتا وکھڑنا لیندہ ہویا جناب ناصر صاحب نواز پڑھ گا کیوں دو میٹ آیا تو آپ دے سامنے پوری تنظیم اسی تواڑے اس دو کوئی شامل لہا بھارک صاحب دا بیانوں سے تو آیا ساری گل ہوئی لیکن اسی تار کچھ نہیں سکتے ایتے ساڑا چلتا نہیں اس پروار دے بارے میں جناب ناصر صاحب دو ہی گلت آس دیا اے پروار انیس سو سنتانی دے شید آنا پروار جڑا ڈال تو آڈے بیٹھ ہے چٹی داری والا ہے میرا پراتا ہے اے دے پیون یہ تھے مورچہ لائیا او سردار دن مل سنگھ دے چاچ سب سے آتے او شید ہوئی اے پند شیدہ تا پند ہے انہاں نے ہمیشہ سارے کشمیر دے سکھا نو لیل لیتی ہے آتے ہار دو سکھ وچ ہر سکھ وچ اے اگے اگے رہنے لیکن آج دے اس مسئلے بچ جو کام مسلمان پر ہوا نے کیتا دن دن او تھے جا کے رہے اتھے آئے لوگا نو لگر بھی چھکایا پتہ نہیں لگن دیتا پروار نو کہ یہ تو ہڑا دکھ ہے کہ یہ سا سارے اندر دکھ ہے انہاں دے اس رابطہ قائم کرے اسی پر رابطہ بھی قائم نہ ہو سکیا لیکن میں انہاں نو بھی ایک گالہ کھاں گا کہ میرے بھیر اس حدما بردار کرنا ہے ساری قیادت والوں آپ جی دے اس دکھ پر شامل ہو خیر دے سارے ڈبلنسو بردار کے ب ہورے سب آسے یہ علمناک حادثہ جو پیش آئے جو رنویر جی نے اپنے جو ہے اپنے پریوار کو کھویا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں سر بہت افسوس کی بات ہے بہت بڑا سانیا ہے اس فیملی کے لیے اور اس علاقے کے لیے جیسے کہ آپ نے اندر بھی سنا ہوگا بھالی صاحب کا دکھ پورے خاندان کو ان کو خیئی ہے وہ تو کبھی پورا ہوئی نہیں سکتا لیکن اس علاقے کے لوگ بھی ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں سوچہ وہ ہر کسی کے لیے مددگارت بھی تھے ہمدرد بھی تھے اور کھوشش کرتے تھے کہ جو بھی مسئلہ ان کے پاس آئے کاز کے لیے سلاکے کا جو بھی آئے تو اس کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے تھے موسیقی